آج کل دیکھو میں یہ تو نہیں کہتا ابتدا کیا ہے کہ اگر مبتدا داخل ہو میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں اب تو ایمان اتنا ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت تو ایمان کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے اور بیمانی کے ساتھ زیادہ عمل بھی کچھ نہیں ہے بدعقیدگی کے ساتھ سارا عمل بکار ہے اور عقیدہ کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے ایمان کے ساتھ تھوڑا عمل بھی آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے اور بیمانی کے ساتھ سارا عمل بھی آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے اس کی تعریف ایسے کرو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نیک عامال کرتے 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 ایسا کرے گا کہ جہنم جنت کے قریب چلا ہے مگر ایک کام ایسا کر لے گا کہ جہنم چلا جائے اب وہ ایک کام کیا ہے دیکھو بدعقیدگی جو ہے نا وہ نیکیوں پہ ایسا اثر کرتی ہے جیسے الوے کا پتہ اٹھا کر ایک منچہت میں ڈال دوست کو کڑوا کر دے یا پشاب کا ایک کتھرہ پورے ٹنکی کو ناپاک کر دے یہ بدعقیدگی کی وجہ سے اور وہ گناہ کرتے 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 ایسا جہنم کے قریب چاہے اور ایک عمل ایسا کر لے کہ اللہ اس کی مغفرت کرتے تو یہ ایسے عمل عقیدے کے ساتھ یعنی اس سے مراد بدعقیدہ ہے اور اس سے مراد فاسق ہے یعنی ایسا عمل کر جائے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا موجودہ اوقات کے اندر ہمارا سلسلہ سب سے پہلے صحیح اسلامی تصوف کی پرچار کرتا ہے اسلامی علاج اور معالجے کی جو باب اور روقعہ ہے اس کی پرچار کر رہا ہے ایک ایمانیات ہے اسلام میں ایک عملیات ہے ایمان کے اعتبار سے پورے کے پورے دین پر ایمان لانا فرض عین ہے یہ میں پہلے بھی بہن گا اس کی دلیل کہا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب اسلام میں اور میرے دین میں نہیں ہے ایک چیز اسلام میں ہے ہمارے دین میں اس کا عمل نہیں ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام سے بار ایمان لانے میں تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے مگر عمل کرنے میں پھر قید ہے تو اسلام کے دونوں چیزوں پر آپ نے ایمان لانے عمل کے حساب سے بھی اور عقیدے کے حساب سے